کسی مومن کی شادی کسی مومنہ کی شادی مشرق یا مشرقہ سے نہیں ہو سکتی کون اس کو بدل سکتا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے تو قرآن کا قانون ہے کون اس میں تبدیلی کر سکتا ہے کوئی اسمبلی کوئی پارلیمنٹ کوئی مقننہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن کے اس حکم میں تبدیلی کر سکے یہ قیامت تک کے لیے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ نَوْضُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَّاتِ عَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ الْلَهِ لَلَّهِ وَعَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمْ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ وَنَعِمَ عَلَى عَبْدَكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيَكَ مُحَمَّدُ وَأَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَعْحِدَهِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا محترم حضرین انسانی معاشرے کی بنیاد خاندان پہ ہے مختلف خاندانوں سے انسانی سماج بنتا ہے انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے خاندانی نظام اگر مستحکم ہو مضبوط ہو تو ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے لیکن خاندانی نظام اگر درہم برہم ہو جائے خاندان بکھراو کا شکار ہو جائے اور اس کی بنیاد ہے مستحکم نہ ہو تو اچھا معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا اس لئے اسلام میں خاندان کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن اور حدیث میں خاندانی نظام کو مستحکم بنانے کی ہدایات ہے اس کی تعلیمات ان تعلیمات کو ہم آئلی زندگی سے متعلق اسلامی قوانین کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے ہدایات دیتا ہے اس کی تعلیمات دین مکمل ہے اور زندگی کا کوئی بھی گوشہ اسلام کی رہنمائی سے خالی نہیں تو خاندان جو کی ایک انتہائی اہم یونٹ ہے سماج کے لیے معاشرے کے لیے اس کو اسلام یوں ہی کیسے چھوڑ سکتا تھا تو انتہائی اہم تعلیمات اور اہم ہدایات ہیں جو قرآن اور سنت میں خاندان سے متعلق دی گئی اور اگر ٹھیک سے ان پر عمل کیا جائے تو اس کے نتیجے میں ایک پرسکون خاندان ایک بہترین خاندان وجود میں آتا ہے خاندان کی بنیاد پاکیزگی پہ ہے صلح رحمی پہ ہے اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی پر ہے ان تعلیمات کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کا امتیاز یہ ہے کہ یہ تعلیمات اللہ کی جانب سے ہیں یہ کسی انسان کی وضع کردہ نہیں ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور نہ کوئی انسان ان میں تبدیلی کر سکتا ہے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے یہ تو منظم من اللہ ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایات ہیں تعلیمات ہیں ہمارا کام اس کی پیروی کرنا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے تو یہ اس کا امتیازی پہلو ہے کہ یہ الہی تعلیمات ہیں اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ایمان کا تقاضی ہے سبم و سہراہ وکان رب کا قدیرہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پانی سے انسان کی تخلیق کی اور اسے نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے اور اللہ قادر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو یہ رشتے ناتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کیونکہ انسان ایک ایسا وجود ہے جسے استماعیت کی ضرورت ہے کہتے ہیں انسانم مدنیم بتباہ اس کی فطرت کے اندر تمدن ہے استماعیت ہے ایک دوسرے سے ضروریات وابستہ ہوئے تو اگر رشتے نہ ہو ناتے نہ ہو آپس میں تعلقات نہ ہو تو انسانی زندگی مشکل ہو جائے گی تشواریوں کا شکار ہو جائے گی تو مختلف رشتے ہیں کچھ رشتے تو خونی رشتے ہوتے ہیں نسبی رشتے ہوتے ہیں کچھ رشتے شادی بیعہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں مساہرت کے رشتے ہوتے ہیں بہت سارے رشتے ہیں جو انسانوں کو جوڑتے ہیں تو ان رشتوں نہتوں کا احترام کرنا حقوق کو آدھا کرنا ایک خاندان کیسے بنتا ہے شادی ہوتی ہے میاں بیوی ہیں والدین ہیں اولاد ہیں بھائی بہن ہیں رشتے داریں اس طرح سے خاندان وجود میں آتا ہے اسلام نے اس کے سلسلے میں ہدایات دی ہیں تعلیمات دی ہیں اور ان کی پیروی کا حکم دیا ہے تاکہ ایک مستحکم خاندان وجود میں آئے نکاح کی ترغیب دی گئی اور اسلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کسی مرب اور عورت کے درمیان تعلق کی بنیاد نکاح ہونا چاہیے نکاح سے ہٹ کر کے اگر کوئی تعلق ہے تو وہ ناجائز ہے وہ بدکاری ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آج کا جو معاشرہ ہے خاص طور سے مغربی تہذیب سے متاثر ہے اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام بکھر گیا ہے رشتے ناتوں کا احترام ختم ہو گیا ہے شادی بیعہ کی اہمیت ختم ہو گئی بدکاری بےہیائی اوریانیت یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے پورا خاندان اور خاندان کا نظام درہم برام ہو گیا خاندان اگر مستاقب ہو خاندانی نظام اچھا ہو تو نئی نسل کی صحیح پرورش ہوتی ہے اس کی صحیح اٹھان ہوتی ہے اس کی صحیح دیکھ ریکھ ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو نئی نسل کی تربیت کا کوئی سامان نہیں ہوتا اسلام نے نکاح کی ترغیب دی شادی بیعہ کو آسان کرنے کی ترغیب دی غلط رسموں کو ختم کرنے کی ترغیب دی جو بے شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرو یہاں تک کہ غلام تھے اُس زمانے میں بادیاں تھے اُس زمانے میں کہا کہ یہ جو صالح بادیاں ہیں غلام ہیں ان کی بھی شادی کرو کیونکہ یہ انسان کی پاکیزگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج فإنہو أغز للبسر وآحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالسوم فإن السوم له وجاء تاکہ نوجوانوں جو لوگ شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کریں اس لئے کہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں اور آدمی اپنی پاکیزگی کے حفاظت کرتا ہے اور اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے تو اسے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ روزہ محافظ ہوتا ہے اپنے نفس پر قابو حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے تو اس کی ترغیب دی گئی آسان نکاح اس کو رواج دیا گیا تاکہ معاشرے میں شادی بھی آیا ہے کہ مسئلہ مشکل نہ ہو اب اسلام کے جو آئلی تعلیمات ہیں ان کے سلسلے میں دوسرے لوگوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم قانون بناتے ہیں بدلتے ہیں تبدیلی کرتے ہیں اس میں بھی ہو جانی چاہیے سوال یہ ہے کہ یہ تو ہمارا بنایا ہوا قانون ہے ہی نہیں اب شادی کے سلسلے میں اسلام نے عقیدے کی شرط رکھی مسلمان کا نکاح کسی مشرق سے نہیں ہو سکتا مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرقہ سے نہیں ہو سکتا اور مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرق سے نہیں ہو سکتا یہ اسلامی قانون ہے یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہے وہ نہیں ہے قرآن نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمَنَةٌ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقَتٍ وَلَا وَاجَبَتْكُمْ مشرقہ عورتوں سے شادی مت کرو بدپرست عورتوں سے شادی مت کرو اور ایک مومنہ باندھی ایک مشرقہ سے بہتر ہے چاہے وہ تم کو اچھا ہی کیوں نہ لگے اور اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ وَلَا أَبْدُمْ مُؤْمَنُونَ خَيْرٌ مِّمْ مُشْرِقِنْ وَلَا وَاجَبَكُمْ اپنی بچیوں کی شادی مشرق مردوں سے مت کرو اور ایک مومن غلام ایک مشرق سے بہتر ہے چاہے وہ تم کو اچھا ہی کیوں نہ لگے اب یہ تو اسلامی قانون ہے کہ کسی مومن کی شادی کسی مومنہ کی شادی مشرق یا مشرقہ سے نہیں ہو سکتی کہون اس کو بدل سکتا ہے یہ تو قیامت تک کے لیے تو قرآن کا قانون ہے کہون اس میں تبدیلی کر سکتا ہے کوئی اسمبلی کوئی پارلیمنٹ کوئی مقننہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن کے اس حکم میں تبدیلی کر سکے یہ قیامت تک کے لیے اگر کہیں اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی تربیت کی کمی ہے ورنہ وہ مسلمان جو اللہ اور رسول سے ڈرنے والا ہے وہ کسی مشرقہ سے شادی کیسے کر سکتا ہے اور وہ مومنہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کا ڈر ہے کسی مشرق سے شادی کیسے کر سکتی قرآن کا حکم ہے ہمارے جو آئلی قوانین ہیں یہ تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے یہ کسی انسان کا بنائے ہوئے قانون نہیں اس میں کوئی تبدیلی ہوئی نہیں سکتی مسلمانوں کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے دوسرے کیا کر سکتے ہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے یہ الہی قانون ہے ہمارے آئلی قوانین یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوانین ہیں ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے ان کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے اب ازدواجی زندگی میں کبھی کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ نائتفاقی ہو جاتی ہے یہ ایک بشری چیز ہے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں ناچاقی پیدا ہو گئی دوری پیدا ہو گئی نائتفاقی پیدا ہو گئی تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تو اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے ہر مسئلے کے لئے حل بتایا ہے اس سلسلے میں قرآن میں ہدایت ہے کہ اگر نافرمانی کا صدور ہو رہا ہے سمجھاؤ بجھاؤ مختلف تدابیر اختیار کرو جو کچھ ممکن ہے ان تمام ذرائع کو اختیار کرو سمجھاؤ بجھاؤ معاملہ حل ہو جائے اس کی کوشش کرو وہ اسی چیزیں ہیں جن کو برداشت کرنا چاہیے نظر انداز کرنا چاہیے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے خوبیاں بھی ہوتی ہیں خوبیوں کو دیکھو اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر آپس میں سمجھانے بجھانے سے بات نہیں بنتی ہے تو اپنی خاندان کا ایک آدمی ان کی خاندان کا ایک آدمی ان کے ذریعے سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو اگر وہ مسالحت کرانے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ پیدا ہو جائے ان سب کے باوجود اگر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ بات نہیں بن رہی ہے تو کوئی راستہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی اس کا حل ہونا چاہیے تو اسلام نے اس کا راستہ بھی رکھا ہے کہ نکاح کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے نکاح ایک معاہدہ ہے اور بہت اہم معاہدہ ہے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر کبھی حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ گاڑی کو چلانا مشکل اور دشوار ہو جائے تو خوبصورتی کے ساتھ اس کو ختم کر لینا چاہیے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے عورت کو خولہ کا اختیار دیا گیا ہے ایسا نہیں کسی کو نظر انداز کیا گیا ہے مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے آپ مطالعہ کر کے دیکھیں ایسے سماج اور ایسے معاشرے جہاں نکاح کو ختم کرنے کی کوئی شکل نہیں تھی وہاں شدید دشواری تھی تعلقات خراب ہو گئے خوشگوار تعلقات باقی نہیں رہے گاڑی چلانا مشکل ہے کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک معلق سی زندگی جو ہے وہ بسر ہوتی دوسرے راستے اختیار کرتے اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا لیکن یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اس کا استعمال صحیح موقع پر ہونا چاہیے آخری چارے کار کے طور پر ہونا چاہیے کوئی راستہ نہیں ہے تو اس وقت طلاق کے ذریعے نکاح کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے بھی آداب اور اس کے بھی طریقے بتائیں بعض معاشروں میں یہ ہوا کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا عورت کو بھی دینا چاہیے مرد اور عورت کے مزاج میں فرق ہے پیدائشی طور سے دونوں کی تخلیق میں دونوں کے جذبات میں دونوں کی قوت فیصلہ میں فرق ہے یہ چیزیں میڈیکل طور سے بھی ثابت ہیں اور عملی طور سے بھی لوگ جانتے ہیں عورتوں کے اندر زیادہ انفعالیت ہوتی ہے جذبات میں آ جانا کسی چیز سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا جن معاشروں میں عورت کو بھی طلاق کا اختیار دے دیا گیا وہاں طلاق کے اتنے واقعات ہونے لگے کسرت کے ساتھ اس کی شرہ بڑھ گئی بہت زیادہ واقعات ہونے لگے تو اسلام تو مرد اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھر کے حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے تو اس نے حکمت کے تحت مرد کو طلاق کا اختیار دیا اور ایک بات ہے خاندان کو بنانے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے گھر کو بنانے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے تمام اخراجات مرد اٹھاتا ہے اس لئے اسے قوامیت کا بھی مقام دیا گیا ہے تو وہ دس بار سوچے گا کہ رشتہ اگر ختم ہوگا پھر اثر نو تمام مجھے تیاری کرنی پڑے گی عورت کے اوپر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اس حکمت کا لحاظ کیا ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے تو مرد کو اختیار دیا ہاں کبھی ضرورت پڑھ سکتی ہے عورت جو ہے وہ رشتے کو ختم کرنا چاہے تو اس کے لئے خولہ کا راستہ ہے وہ خولہ کا مطالبہ کرے گی شاور اگر پریشان کرے گا نہیں مانے گا تو نکاح فسخ ہو سکتا ہے نکاح فسخ کر دیا جائے گا تمام راستے اس کے ہیں پھر طلاق کے عداب ہیں طلاق کس طریقے سے دینا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ طلاق کے عداب بتائے ہیں اتطلاق مررتان فائم ساکم بے معروفن او تسریحن بے احسان طلاق وہ جس میں واپس لینے کا اختیار ہے دو بار تک ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے طلاق کی کوئی حد ہی نہیں تھی جتنا چاہو طلاق دو طلاق دے دیا رجوع کر لیا محلق بنا کے چھوڑ دیا اس کی کوئی لیمٹ نہیں تھی اس کی کوئی حد نہیں تھی اسلام نے اس کی ایک حد مقرر کی وہ حد کیا ہے تین سے زیادہ طلاق دینے کا اختیار نہیں ایک حد ہونی چاہیے تین سے زیادہ طلاق دینے کا اختیار نہیں اور طلاق دو طرح کی ہے ایک رجعی ہے ایک غیر رجعی ہے رجعی وہ ہے جس میں عدت کے اندر واپس لینے کا اختیار ہے اور غیر رجعی وہ ہے جس میں واپس لینے کا اختیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے فرما دو بار تک طلاق یہ رجعی ہے چاہو تو بھلے طریقے سے رکھو چاہو تو بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دو اللہ کے رسول نے ہدایت فرمائی کہ یہ طلاق دینا ہو تو ایک طلاق دیں تہر کی حالت میں دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جو عدت ہے جو تین مہینے سے زیادہ تک رہتی ہے اس میں نظر سانی کا موقع ہوگا دوبارہ غور کرنے کا موقع ہوگا ہو سکتا ہے کہ عورت کے اندر کوئی کمی ہو وہ اپنا صدھار کر لے معاملات بن جائیں تو واپس لینے کا اختیار ہے پوری عدت کے اندر راستہ کھلا ہوا جب چاہے واپس لے لے اچھے واپس لے لیا اس کے بعد پھر کمی ہے ایسے حالات ہو گئے دوبارہ ایک طلاق دے دیا واپس لینے کا اختیار ہے عدت کے اندر واپس لے سکتے اب اگر اس کے بعد طلاق ہو قرآن آگے کہتا فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْبَادْ حَتَّى تَنْكَهَ زَوْجَنْ غَيْرَهُ تیسری بار اگر طلاق دے دیا تو اب نہ تو واپس لے سکتے نہ نکاح ہو سکتا ہاں اتفاق سے کہیں نکاح ہو جائے اور وہاں سے الہدگی ہو جائے تو پہلے شوہر سے شادی ہو سکتی اب یہ دیکھیں یہ قید اس لیے قرآن نے رکھی ہے کہ تیسری بار طلاق دینے سے پہلے سو بار آدمی سوچے اب اگر میں نے طلاق دیا تو نہ واپس لے سکوں گا اور نہ نکاح کر سکوں گا تو وہ سوچے گا اس لیے یہ قید رکھی گئی اب یہ صحیح طریقہ ہے اس طریقے سے اگر کوئی اپنے حق کا استعمال کرے تو پریشانی نہیں ہوگی ہمارے معاشرے میں بیداری نہیں ہے لوگ سمجھتے نہیں ایک ہی ساتھ تین طلاق دے دیتے ہیں وہ تو بہت ناپسندیدہ چیز ہے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ آدمی طلاق دے دے کئی طلاق دے دے اب یہ الگ بات ہے کہ ایک ساتھ کئی طلاق دے دے تو کیا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں تینوں طلاق ہو جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں ایک طلاق ہوگی واپس لے سکتے ہیں جن کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی وہ واپس لے لے جس کو جس پر اتمنان ہے اس پر عمل کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تین بار نہیں بولیں گے طلاق ہی نہیں ہوگا پیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے جانکاری نہیں ہے لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اپنے حق کو اور اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں طلاق کے بعد عدت ہے وَالْمُتَلَّقَاتُوْ يَتَرَبَّسْنَ بِعَنْفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُوْئِنَّ طلاق ہو جائے کسی عورت کو تو تین حیث تک اس کی عدت ہے اب یہ عدت یہ تو قرآنی حکم ہے اور ایک عدتِ طلاق ہے جو طلاق کے بعد ہوتی ہے ایک عدتِ وفات ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت چار مہینہ دس دن ہے یہ قرآنی حکم ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے آج کل آپ لوگ سنتے ہوں گے چینلوں پہ بہت ہوتی ہے یو سی سی آئے گا حلالہ پابندی لگے گی عدت پہ پابندی حلالہ پہ تو پابندی لگنی چاہیے وہ تو حرام چیز ہے اللہ کے رسول نے کہا جو آدمی حلالہ کرتا ہے اور جس کے لئے سب پر اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کو جو سزا ممکن دینی چاہیے وہ تو شریعت کے ساتھ کھلوار ہے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اتفاقیہ کہیں شادی ہو جائے اور اتفاقی طور سے وہاں سے علاہدگی ہو جائے تو پہلے شوہر کے لئے وہ حلال ہوگا یہ جو کچھ ہوتا ہے تیہ کر کے شادی کرنا اور اس طریقے سے جو ہے وہ حلالہ کا ایک رواج یہ بالکل غلط ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے جو بھی سزا ممکن ہو دینی چاہیے لیکن عدد پر پابندی کیا مطلب ہے متلقات کی عدد ہے متوفہ انہا زوجوہ کی عدد ہے عدد پہ کون پابندی لگا سکتا ہے قرآن کہتا وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَتَنْ نِكَاهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُوا عَجَلَهُ جب تک عدد پوری نہ ہو جائے شادی نہیں ہو سکتی نکاہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان عورت عدد میں شادی کرے گی کوئی مسلمان عورت عدد نہیں گزارے گی ایسی مذہکہ خیز باتیں ہوتی ہیں کہ عدد پہ پابندی لگا دیں گے عدد پہ پابندی کون لگا سکتا ہے کس کے اختیار میں ہے قرآنی حکم ہے یہ کوئی نہیں بدل سکتا اسے کوئی مسلمان عورت نہیں مانے گی کوئی مومنہ اسے نہیں مانے گی عدد پہ پابندی کیا مطلب کوئی معقول بات کہو تو سمجھ بات آتی ہے کرے ہیں کہ طلاق کا اختیار یہ عدالت کو دے دینا چاہیے نہ مرد کے ہاتھ میں رہے نہ عورت کے ہاتھ میں رہے عدالت میں طلاق کا معاملوں کے درخواست دیں گھر کا جھگڑا اب وہاں جائے عدالت میں تمام کچھا چھتھا جو گھر کے اندر کا ہے وہاں جا کے ثابت کیجئے آپ کا وکیل بہت کرے گا ان کا وکیل بہت کرے گا کیا ہے یہ کوئی معقولیت ہے اس کے اندر تو اس طرح کی چیزیں جو پیدا کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان حالات میں ہمیں بہت مضبوطی کے ساتھ اسلامی شریعت پر عمل کرنا چاہیے اس کی حفاظت کے لیے جو بھی تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر بیداری پیدا کرنی چاہیے کہ اسلام کی آئلی تعلیمات پر مخلصانہ طریقے سے ہم عمل کریں اور اپنے خاندان کو اپنی فیملی لائف کو نمونے کی زندگی بنائیں دوسروں کے لیے بھی اس میں سامان ہو کہ کتنی پرشکون زندگی کس طرح سے ایک دوسرے کا لحاظ کیا جاتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کتنے اچھے ہیں حقوق کی ادائیگی ہے اولاد کی پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے والدین کا خیال کس طریقے سے رکھا جاتا ہے جو ہماری آئلی تعلیمات ہیں وہ اگر ٹھیک سے ہم زیر عمل لائیں تو وہ ایک بہترین نمونہ ہے اسلام کی دعوت کا بہترین نمونہ بہترین ذریعہ ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور جو خرابیہ ان کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اسلام کی آئلی تعلیمات سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی ضرورت اور اپنی شریعت کی حفاظ ظاہر ہے کہ شریعت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو پرسن اللہ کی شکل میں ہے آٹھ دس فیصد قوانین ہوں گے ہماری شریعت کے جو پرسن اللہ کی شکل میں نوے فیصد تو موطل ہی ہیں ان پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں لیکن کم سے کم یہ جو بچا ہوا ہے حصہ جس پر عمل کرنے کی ہمیں قانونی اجازت بھی آسل ہے دستوری اجازت بھی آسل ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے تحفظ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے داخلی طور پر اپنی اصلاح کریں خارجی طور پر جو موانے ہیں جو رکاوٹ ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور استماعیت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ آل انیہ مسلم پرسن اللہ بورٹ کی قیادت میں جو بھی تقاضہ ہو اس تقاضہ کو پورا کرنے کیلئے تیار رہیں اسلام کی حفاظت شریعت کی حفاظت یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس سلسلے میں ہم کوئی سمجھاوتا نہیں کر سکتے اور اس سلسلے میں بہت سے لوگ جو غلط فہمیہ پھیل آ رہے ہیں بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کا تعلیم علم کہتے ہیں اور قرآن کی منمانی تعاویل کرتے ہیں آیتوں کا پسمنظر معلوم نہیں سیاق و سباق معلوم نہیں اور شینلوں پر بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو قرآن کا اسکالر کہہ رہے ہیں قرآن کا تعلیم علم کہہ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے علمی طور سے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن سے واقف نہیں ہیں آپ قرآن کی غلط تفسر کر رہے ہیں تعددہ اس دواج کے سلسلے میں قرآن نے یہ کہا ہے اگر یہ اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے شادی کرو ٹھیک ہے عدل کی شرط ہے اسی سورہ میں آگے جا کر یہ کہا گیا ہے تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے اب ظاہر ہے کہ دونوں جگہ دو باتیں ہیں ان کا سیاق و سباق الگ ہے ایک چیز تو وہ ہے جو انسان کے اختیار میں ہے ظاہری چیزوں میں عدل کرنا نان و نفقہ میں عدل کرنا کھانا اور کپڑا اس میں عدل کرنا یہ ظاہری چیز ہے یہ مطلوب ہے یہ شرط ہے ایک چیز ہے دل کا میلان قلبی رجحان وہ انسان کے بس میں نہیں وہ انسان کے اختیار میں نہیں دوسری آیت میں یہ بات کہی گئی ہے وہ قلبی میلان کے بارے میں اب ایک صاحب تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ قرآن میں تو عدل کی شرط ہے اور قرآن نے کہہ دیا کہ تم عدل کر نہیں سکتے اس لئے تم دو شادی نہیں کر سکتے اب ہم بتائیے بھی کوئی تفسیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ حازہ قسمی فیما عملک فلا تواخذنی فیما لا عملک آپ نے کہا کہ اے اللہ میرے بس میں ہے جو میں اس میں تمام بیویوں کے درمیان عدل کر رہا ہوں تو جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس پر میرا مواخذہ مت کیجئے گا دل کا جو میلان ہے وہ تو میرے بس میں نہیں ہے تو ایک آیت میں الگ بات ہے دوسری آیت میں الگ بات ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی تفسیریں بیان کی جا رہے ہیں ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اس کا علمی جواب دیں ڈیبیٹ کریں تلائل کے ساتھ قرآنی تعلیمات کو ثابت کریں اسلام کے آئلی قوانین کی معنویت اور اس کی حکمت کو ثابت کریں اور اپنے عمل سے دکھائیں کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں اچھا خاندان اور اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم اجمعین فاستغفروہ انہوالغفور الرحیم